قابل احترام حاضرین جمعہ محضوظ خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑھائی کبریائی رب زلجلال کے لئے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں نازل فرمائیں بادہو درود و سلام ہو اس نبی یہودہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلى آلہ و صحبہ وسلم تسلیماً کثراً محضوظ حضرین اللہ تعالیٰ کی توفیق نیکیوں کی طرف رہنمائی یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانوں میں سے احسان ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نیکی کی توفیق دے دے کسی بھلائی کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا کر دے یہ محض اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہے کہ وہ کوئی نیکی یا بھلائی کر پاتا ہے انسان کی اپنے نفس کا انسان کی اپنی کوششوں کا اس میں اللہ کی توفیق کے بعد ہی دخل ہے نبی کریم علیہ السلام نے جس ذکر کے تعلق سے کہا کہ ایک ذکر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ جنت کا ایک خزانہ ہے جس کی ترجمانی یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے تصرف کی طاقت کوئی بھی قوت انسان کو اس وقت تک حاصل نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے کوئی تصرف کی طاقت یا قوت نہ عطا کر دے محسوس حضرین نیکیوں پر اللہ تعالیٰ کا بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائی بھلائیوں کی توفیق نصیب فرمائی ورنہ کتنے ایسے ہیں نیکیوں سے بھلائیوں سے بلکہ بھلی سوچ اور نیک سوچ سے محروم ہے یہ ہم پر اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے بھلائیوں کی توفیق عطا کر دیتا ہے محسوس حضرین رمضان کا مہینہ گزرے دو تین ہفتے ہوئے ہیں رمضان کی نیکیاں رمضان کی بھلائیاں یہ اللہ کے فضل اللہ کی توفیق سے مکمل ہو پاتی ہیں اور رمضان کی نیکیوں کی قبولیت کی ایک نشانی جو عام توپر علماء سلف نے ذکر کی الحسنت بعد الحسنہ کہ بھلائیوں کے بعد مزید بھلائیوں کی توفیق نصیب ہو نیکیوں کے بعد نیکیوں کی توفیق نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علامت سلف سارحین نے بتایا ہے کہ اس کے نیکیوں کی قبولیت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بعد مزید نیکیوں کی اسے توفیق نصیب فرماتے ہیں توفیق عطا کرتے ہیں محسوس حضرین یہ جو بھلائیہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق جن کی دیتا ہے ان بھلائیوں کا مقام و مرتبہ ہماری اپنی زندگیوں میں یاد رکھیں جو مال و مطا جو زورا چاندی یا جو دستاویز ہمارے پاس ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم کرتے ہیں جن کو لوکرز میں رکھا جاتا ہے کہ کسی اور کی اس پر نظر نہ پڑے کہیں وہ زائے نہ ہو جائیں اس سے کہیں زیادہ یہ نیکیاں اس بات کی مطاعت ہیں کہ نیکیوں کی حفاظت کی جائیں نیکیاں کہیں اللہ کہاں زائے نہ ہو جائیں بندہ نماز پڑھے روزہ رکھے خیر کے کام کریں صدقہ و خیرات کریں ذکر و ازغار کریں تلاوت میں قرآن کریں دین کے خدمت کریں غریبوں کو پیڑ بھریں مختلف قسم کے خیر کے کاموں میں آگے پڑھیں لیکن یہ تمام کے تمام جب اللہ کے پاس پہنچے تو کوئی مقام و مرتبہ نہ رکھتے ہوں کوئی عجر و ثواب کیوں سے حقدار نہ بناتے ہوں یہ سب سے بڑی محروم شمار کی جاتی ہے اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں مختصر میں اس بات کا ذکر کر دوں اللہ ابن عبدالقیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شیطان عام طور پر نیکیوں کے مسئلے میں تین جگہ آ کر کے بڑا عز لاتا ہے نیکیاں کرنے سے پہلے بھلائیوں کے کرنے سے پہلے آ کر کے مختلف قسم کے وسوسیں پیدا کراتا ہے نیکیوں کے کام کو بڑا ہی بوجھل بنا کے دکھاتا ہے بڑی تکلیمتیں بنا کے دکھاتا ہے یا تو بندہ اس کے بعد اس کے وسوسوں میں آ کر کے نیکی کو چھوڑ دے یا پھر نیکی کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے اگر نیکی کی طرف آگے بڑھ جائے تو شیطان نیکیوں کے درمیان نیک عامال کے دوران آ کر کے انسان کی عمل کو خراب کرنے لگتا ہے انسان کی نیتوں میری آکاریا پیدا کرانے لگتا ہے اس کے عمل کو سنت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کے عمل میں دکھاوا پیدا کرانے کی کوشش کرتا ہے اگر یہاں پہ کامیاب ہو جائے تو کامیاب ہیں اگر بندہ اس کے اس چنگل سے بڑھ جائے بندہ اس کے اس وسوسے سے بڑھ جائے تو شیطان کا تیسرا موقف اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں کے کر لینے کے بعد نیکیوں کے کر لینے کے بعد شیطان آ کر کے ایسے وسوسے پیدا کرا دے کہ انسان کو اپنی نیکیاں بڑی لگنے لگیں انسان کو اپنے نیک کام بڑے لگنے لگیں اس پر اسے فخر ہونے لگیں اس کو بہت بڑا وہ سمجھنے لگیں اس کے تعلق سے اس کے دل میں عجب، غرور، تکبر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ایسے خیالات پیدا ہو جائیں اس بات کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ شیطان آئے آ کر کے اس کے دل میں ریاکاری کے ساتھ ساتھ دکھاوا پیدا کرائے اس کے دل میں عجب پیدا کرائے خود پسندی پیدا کرائے اور ساتھ ہی ساتھ وہی پر جنہوں نے ایسے نیکی نقی ہو جو نیکی اس کو ملی ہو اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے دوسروں کو کم تر جاننے لگے یہ خیال اس کے دل میں پیدا کراتا ہے یہ خیال بڑا سخت ہے یہاں پہ کامیاب ہو جائیں تو یاد رکھے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں یہ تین بڑے بڑے موقف ہیں جہاں پر آ کر کے شیطان یا تو انسان کو نیکیوں سے روکتا ہے یا نیکیوں کے درمیان آ کر کے نیکیوں کو برباد کرتا ہے یا نیکیوں کی ختم ہو جانے کے بعد آ کر کے نیکیوں کی ثواب سے انسان کو محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے تم عزیز حاضرین اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں یہ آپ کے خزانوں سے آپ کی تیجوریوں سے آپ کے معلومتہ سے اللہ کے نظرین اور آپ کے لیے زیادہ قیمتی ہے کہ اس کی حفاظت ہو جائے یہ اللہ تک پہنچتے پہنچتے محفوظ حالت پہنچیں جب اللہ کے پاس بندہ جائے تو یہ نیکیاں اس کے لیے اللہ کیا ایک دخیرہ ثابت ہو کامیابی کا ذریعہ ثابت ہو محسوس حضرین سورہ مومنون کی ایک آیت ہے والذین یتونم آتوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کی نیک نیک لوگوں کے کچھ کام بیان کی اللہ نے فرمایا یہ کچھ کام کرتے ہیں یہ کچھ عمل کرتے ہیں وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ایسے حالت میں کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ڈر لگا ہوتا ہے اَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ کہ ان کو اللہ کے پاس لعب کر کے جانا ہے تو مائی آئیشہ صدقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں کہ کیا ان آمال سے مراد یہ آمال ہیں کہ بندہ گناہ کا کام کر لے شراب پی لے زنا کر لے نافرمانی کر لے ایسے آمال کرتے ہوئے ان کے دلوں میں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کو جا کر کے جواب دینا ہے کیا ایسے آمال مراد ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے آئے شاہ صدقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ مراد نہیں ہے بلکہ عیسائل سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے کام کرتے ہیں بھلایوں کے کام کرتے ہیں صدقاء خیرات کے کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں اس کے باوجود ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر لگا ہے اس کے باوجود ان کے دلوں میں اس بات کا خوف لگا ہے کہ کہیں اللہ اللہ تعالیٰ ان کے عمال کو غارت نہ کر دے اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے اللہ کہاں ثواب کا مستحق بننا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ضائع کر دے اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو ثواب نہ رکھیں اس بات کا ڈر ان کے دلوں میں ہمیشہ لگا رہتا ہے تو بازدہ سادرین یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیکیوں کے تعلق سے ہم بہت زیادہ اتمنان اور بہت زیادہ اتمنان کا شکار نہ ہو جائے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا بلکہ اس کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور اپنے عمال کی اپنی زبان کی اپنے اخوال کی حفاظت کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ان نیکیوں کو ضائع نہ کر دے محسن سادرین کچھ چیزوں کا جناح حدیث میں تذکر آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جس کے ذریعے ہمیں اپنے عمال کی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں اپنے عمال محفوظ رکھنے چاہیے محسن سادرین سب سے پڑی چیز ریاکاری ہے اخلاص والا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اخلاص کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عمل پسند نہیں کرتا بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث قدسی تو ہمیں یہ بتاتی ہے حدیث قدسی تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ ملا کر کے کسی اور کے لئے کچھ کام کر لے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ترکتو ہو شرکہ میں اس کو بھی ترک کر دوں گا اس کے اس عمل کو بھی چھوڑ دوں گا چاہے بڑی سے بڑی نیکی کیوں نہ ہو اخلاص دلوں میں ہونا چاہیے خالصتا لیلہ اگر ہو تب ہی وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہے ہاں انسان ہے شیطان کے وسوسے میں آ کر کے ریاکاری کے جذبے بیدا ہو جاتے ہیں دکھاوے کا خیال دل میں آ جاتا ہے انسان کو چاہیے کہ ایسے حالات میں اپنے نفس سے مجاہدہ کریں اپنے خیالات سے مجاہدہ کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ اس وسوسے کو اپنے دل سے دور کریں دل میں دوبارہ اخلاص پیدا کریں اخلاص کو باقی رہنے دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی مجاہدے کے ساتھ اسی کشبکش کے ساتھ اگر عمل کو ختم کر لیں انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ وہ عمل ہوگا بجائے اس کی کہ بندہ ان وسوسوں کا شکار ہو جائے ریاکاری سے اپنے عمال کو بچانے کی کوشش کریں ریاکاری والے عمال اللہ کے نزدیک کوئی مقام کوئی مرتبہ نہیں رکھتے اگر سے کہ وہ ریاکاریاں عمل کے دوران کیوں نہ ہو عمل سے پہلے کیوں نہ ہو اور عمل کے کر لینے کے بعد کیوں نہ ہو اور محسوس حضرین جو سیزیں انسان کے عمال کو برباد کر دیتی ہیں ابھی میں نے اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا خود پسندی اپنے عمال کو بہت سمجھ لینا اپنے عمال کو بہت دوشہ مان لینا اور ساتھے ساتھ دوسروں کو کم سمجھنا ساتھے ساتھ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا جس عمل کی آپ کو توفیق ملی ہو وہ اس نے عمل نہ کیا ہو تو اپنے سے اس کو کم تر جاننا یہ حجب ہے خود پسندی ہے جو شریعت میں کسی صورت مطلوب نہیں ہے جو شریعت میں کسی صورت مطلوب نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل قبول ہے کہ بندے کے اندر خود پسندی پیدا ہو جائے ابن مبارک رحمہ اللہ اسی عجب کے تعلق سے کہتے ہیں ان ترہ انہ عندک ما لیسہ عند غیرک آپ یہ تصور کرو کہ میرے پاس وہ عمل ہے میں نے وہ کیا ہے جو فلانے نہیں کیا میں نے وہ کہا جو فلانے نہیں کہا میری زندگی میں وہ ہے جو فلانے کی زندگی میں نہیں ہے یہی خود پسندی ہے اور خود پسندی انسان کی کمر توڑ دیتی ہے انسان کی عامال کو غارت کر دیتی ہے محسوس حاضرین علمہ ابن القیب رحمہ اللہ نے مدارج السالقین میں بڑی اچھی تفصیل ذکر کی ہے ان لوگوں سے بطالق جو اپنے نیک عامال کے بعد اپنی نیکیوں پر غرور میں ابتلا ہو جاتے ہیں اپنی نیکیوں کی خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جن کو توفیق نہ ہوئی ہو جن کو توفیق نہ ہوئی ہو ان کے تعلق سے دلم برا خیال بدا کریم ان کو اپنے سے حقیل سمجھے اس بسلیبر علامہ ابت القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالقین میں بڑی بہترین با اس کی ہے کیتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی کسی نیکی کو بہتر سمجھتے ہو اور دوسرے کو کم تر سمجھتے ہو تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو تمہیں کم تر سمجھنا اس کو حقیل سمجھنا اس کو کم تر جاننا یہ اللہ کے نزدیک اس کی گناہگاری سے زیادہ گناہ والی بات ہو جائے اس کی گناہگاری سے زیادہ یہ گناہ ہو جائے کہ آپ کو اپنی اطاعت پر فخر ہو آپ کو اپنی نیکی پر فخر ہو آپ اپنی نیکی کو بہتر سمجھتے ہو آپ اپنے کام کو بہتر سمجھتے ہو آپ کے دل میں خیال ہو کہ میں نے کیا ہم یہ کرتے ہیں یہاں سے کام ہوتا ہے ہماری ذمہ داری ہے ہمارا ادارہ کرتا ہے ہماری مزید کرتی ہے ہمارا مدرسہ کرتا ہے ہماری آرگنسشے کام کرتی ہے اس قسم کی سوچ اگر کسی کے ذہن میں آ جائے کسی کے دل و دماغ میں جگہ کر لے تو یاد رکھیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سوچ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ فکر اس آدمی سے زیادہ ناپسندیدہ ہو جو اس عمل سے محروم ہے اس عمل سے محروم ہے محسوس حاضرین مزید آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نیکی نہ کر کے اپنے نظروں کو جھکا کر اپنے آپ کو زلیل کر کے اپنے آپ کو کم تر سمجھ کے اپنے آپ کو گنہگار تصور کر کے اللہ کے مقفرت کو مانتے ہوئے اللہ کے مقفرت کو چاہتے ہوئے اس کے دربار میں سر جھکا کے کھڑا ہو جائے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوگا اس کے مقابلے میں کہ کوئی اپنی نیکیوں پر غرور و فخر کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کو بہت سمجھتے ہوئے دوسروں کو حقیر جانتے ہوئے دوسروں کی حقارت کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہو ایسا تقبر اللہ کو پسند نہیں ہے ایسے دکھاوے اللہ کو پسند نہیں ہے ایسی خود پسندی اللہ کو پسند نہیں ہے معزیز حاضرین بڑے افسوس کے ساتھ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کی نیکیوں کی توفیق تو نصیب ہو جاتی ہے لیکن نیکیوں کی توفیق کے بعد بھلائیوں کی توفیق کے بعد اس قسم کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں اس قسم کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں جو دیمک کی طرح ان کے عامال کو خارب کر دیتا ہے دیمک کی طرح ان کے عمال کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کی نیکیوں کے بدلے ان کو عطا کر دیتے ہیں آخرت کیلئے ان کا کوئی زخیرہ جمع نہیں کیا جاتا محسوس حادرین یہ وصف ہمارے اندر یہ سوچ ہمارے اندر کر رہو تو یاد رکھیں ہم نے ایک دیمک اپنی زندگی میں پال رکھا ہے ہم نے ایک بہت بڑی گندگی اپنے ذہن میں پال رکھی ہے جب تک یہ گندگی دماغ سے نہ نکلے جب تک یہ گندگی دماغ سے نہ نکلے یاد رکھیں نیکیوں کے اللہ کیا قبول ہونے کے امکانات بڑے کم ہو جاتے ہیں بلکہ نیکیاں غالط ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا سلاث المنجیات و سلاث المحلقات کہ تین ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو نجات بلا دیتی ہیں تین ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو حلق و پرباد کر دیتی ہیں اللہ کے ربیلے تین تین چیزیں گنائیں حلق کر دینے والی چیزیں گناتے ہوئے فرمایا شحن مطاع کہ انسان اتنا بخیل ہو جائے کہ بخیل سے بخیل ترین بڑھتا جائے حوال مطبع ایسا ہو جائے کہ اپنی نفسان خواہشات ہی کی پیروی میں ہمیشہ لگا رہے اور تیسرے کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اعجاب المرعب نفسی کہ انسان کو خود پسندی آ جائے انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگے انسان کو اپنی نیکیوں پر فخر ہونے لگے اپنی بھلائیوں کا اسے دکھاوا دیکھنے لگے اپنی بھلائیوں کو دیکھنے لگے اللہ کی نبی نے فرمایا یہ سب سے سخت مسئلہ ہے یہ سب سے زیادہ حالہ کو برباد کرنے والی سوچ ہے یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی سوچ ہے تو مزید صادرین اس بیمارے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں ہر فرد اس امت کا ہر فرد اپنے عامال کی حفاظت کریں ورنہ کئی ایسے عامال ہوں گے جن کے تعلق سے اللہ تعالی نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلُوا فَجَعَلْنَاهُ حَبَاً مَنْسُورًا ہم ان کے عامال کو قیامت کے دن بھوس کی طرح اُڑا دیں گے اُڑ جائیں گے کوئی وزن نہ ہوگا کوئی وقار نہ ہوگا ان عامال کا کوئی بدلہ نہ ملے گا تو کہی ایسا نہ ہو کہ ہمارے نیکھیاں ہمارے اس فکر کی وجہ سے ہمارے اس خود پسندی کی وجہ سے برباد ہو جائیں تو مرسل صادرین چاہے جس قسم کی توفیق کیوں نہ نصیب ہو جائے آپ خاندان کے بڑے ہیں خاندان میں خاندان والوں پر اپنی برتری کو کبھی تصور اپنی برتری کو بھی محسوس نہ کریں کہ میں خاندان میں سب سے بہتر ہوں یہ اندر نیکی ہے آپ کی نیک سوچ ہے کہیں آپ کے دل میں یہ نہ پیدا ہو جائے کہ میرے علاوہ سب برا سوچنے والے ہیں اور سوچنے والے ہیں فلا نیکی میری ہے فلا کام میرا ہے یا پھر آپ تجارت کرتے ہیں تجارت میں حلال کی آپ پابندی کرتے ہیں حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہیں یہ آپ کا تظور نہ ہو کہ فلا حرام کر رہا ہے فلا حرام کر رہا ہے اپنے آپ کو بہت سمجھنے لگیں دوسروں کو حقیر جاننے لگیں یا پھر آپ کسی بھلائی کے کام میں ہیں نیکیوں کے کام میں ہیں دعوتی کام میں ہیں صدق و خیرات کے کام میں ہیں کسی ویل فیر کے آپ ذمہ دار ہیں کوئی خیراتی کام آپ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں کہیں آپ کے ذہن و گمان میں یہ نہ آ جائے کہ ہم نے بہتر کیا ہم بہتر کرنے والے ہیں ہم سم سے بہتر ہیں فلا نے یہ غلطی کی فلا نے کام کیا فلا نے کام کیا یاد رکھیں یہ تمام چیزیں آپ کی اپنی جماع شدہ نیکیوں کو برباد کر سکتی ہیں یہ آپ کی اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں اعجاب المرعب نفسی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لینا اپنی نیکیوں کو بہت کچھ جان لینا اس سے بندہ پرحیز کریں اپنے آپ کو حقیر زلیل کمتر اپنے آپ کو بنہگار تصور کریں اپنے آپ کو خطاکار مانیں اپنے آپ کو قصور وار جانیں اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے تبیہ جا کر کے انسان کی نیکیوں میں ترقی ہو سکتی ہے اس کے مقابلے خود پسندی آ جائے تو انسان کو پرباد کر کے رکھ دیتی ہے تم عزیز حاضرین جو کچھ ہم سے نیکیاں ہو جائیں جو کچھ ہم سے بھلائیاں ہو جائیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ خزانے محفوظ رہیں اس کو کوئی دیمک نہ لگے اس میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو اللہ کے ہاں سواب بھی کوئی کمی نہ ہونے پائے اس بات کی پوری کوشش کریں گے تبیہ جا کر کے اللہ تعالی ہماری نیکیوں کی حفاظت کرے گا تبیہ جا کر کے اللہ تعالی ہماری نیکیوں کا صحیح بدلہ قیامت کی رتا کرے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق دے نیکیوں کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق مصیح فرمائے اور نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق مصیح فرمائے آمین محضرت حضرین نیکیوں کو کئی چیزیں برباد کر دیتی ہیں دو چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے خاص طور پر تذکرہ کیا ریاکاریاں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو حاصل کرنے کی لئے ایک عمل کرنا یا پھر عمل کر لینے کے بعد خود پسدی کا شکار ہونا اپنے عمال کو بہتر سمجھنا دوسروں کو حقیل جاننا یہ وہ چیزیں جو انسان کے عمال کو غارت اور برباد کر دیتی ہیں اسی طریقے سے ایک اور عمل جو انسان کی نیکیوں کو کھا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ خلوت کے گناہ کرے اکیلے میں نافرمانیاں کرے لوگوں کے سامنے بڑا نیک رہے لوگوں کے سامنے بڑا پارسا رہے اللہ والا نظر آئے زبان پر نیکیاں ہو زبان پر بھلی بات ہو اچھا پہنے اچھا بولے اچھا کرے اور اسی کو اگر خلوت نصیب ہو جائے اکیلے میں ہو تو وہ اللہ کی نافرمانیاں کرے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرے تو یاد رکھیں قیامت کے دن ایسے بندوں کی ایسا نیک عمل دکھاوے کے طور پر کرنے والوں کی اور ایسے ظاہری طور پر نیک باطنی طور پر خلوت میں برے کام کرنے والوں کی نیکیوں کی اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں ہوگی کوئی مقام نہیں ہوگا کوئی مرتبہ نہیں ہوگا بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک روایت ہے فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام لا علمنا قوام من امتی یأتون یوم القیامت بحسنات امثال زبال تحامت بیغن فیجعلوها اللہ عز و جل احبا منثورا فرماتے ہیں کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تحامہ کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ویسے پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے بلکل چمکدار روشن بہترین نیکیاں لے کر اللہ کے پاس پہنچیں گے اللہ تعالیٰ اس کو بھوس بنا کر کے اڑا دے گا بے وزن کر دے گا نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال صوبان صوبان نے کہا کہ یا رسول اللہ صفحوں لنا جلہم لنا اللہ لکونا منہم ونحن لا نعلم کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کون لوگ ہوں گے ان کی کیا صفات ہوں گی ان کی کیا عداد ہوں گے ذرا بتائیں تاکہ ہم غیر شعوری طور پر ویسے نہ ہو جائیں غیر شعوری طور پر وعدات ہمارے اندر نہ آ جائیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اما انہم اخوانوکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللہ لکما تاخذون ولیکنہم اقوام اذا خالو بما حارم اللہ انتہکوہا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے اپنے بھائی ہیں تمہارے اپنے درمیان رہیں گے تم جیسے ہی دکھائی دیں گے تم جیسے ہی رہیں گے کوئی الگ نہیں ہوں گے ان کی الگ کوئی صفات ان کا چہرہ الگ کوئی طریقہ نہیں ہوگا بلکل تم جیسے ہوں گے اور فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں رات پہ تم تحجد پڑھتے ہوئے بھی تحجد پڑھیں گے تم عبادتیں کرتے ہوئے تم نیکیاں کرتے ہوئے بھی نیکیاں کریں گے وہ تم جیسے ہی ہوں گے تم جیسے نیکیوں کے کام کریں گے لیکن اذا خالو بما حارم اللہ انتہکوہا کہ جب خلوت میں آ جائیں اکیلے میں آ جائیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں جب اللہ ان کے ساتھ اکیلہ ہو کسی اور کی نظر نہ ہو اللہ کی نظر کی پرواہ نہیں کریں گے اللہ کے دیکھنے کی پرواہ نہیں کریں گے اللہ کے حرام کردہ چیزوں گھٹر ان کے دل سے نکل جائے گا اور وہ حرام چیزوں کا ارتکاب دھرنے سے کریں گے گویا ان کا عمل اللہ کے لئے نہ ہو کر کے ان کا عمل لوگوں کے دکھاوے کے لئے ہو جائے تو ایسے لوگوں کی بڑی بڑی پہاڑ جیسی نیکیاں زائے ہو جاتی ہیں تو معزیز حاضرین کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں ہم نے بڑے بڑے کام کیے بڑی بڑی نیکیاں کی بڑے بڑے خیر کے کام کیے رمضان کے بعد بھی عام زندگی میں بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے کئی کام کرنے کی خدمتوں کی عبادتوں کی ریاضتوں کی کہیں ایسا نہ ہو کہ پہاڑ ہم لے کر کے اللہ کے پاس پہنچیں وہی پر ہماری خلوتیں اللہ کے پاس آ جائیں اور ان خلوتوں کی وجہ سے اللہ تعالی ان نیکیوں کو بے وزن کر دے اللہ تعالی ان نیکیوں کو بے وزن کر دے اپنے عمال کی حفاظت اپنی نیکیوں کی حفاظت ایسے کی جاتی ہے کہ اکیلے میں ہوں کسی کی نظر نہ ہو کسی کو نہ دکھائی دے اپنے دماغ میں اپنے دل میں کوئی سوچ سوچ رہے ہو تو ایسی سوچ ہو ایسا عمل ہو ایسا کام ہو جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو اللہ کی شریعت کے موافق ہو ورنہ اکیلے میں کیے جانے والے کام تنہائی میں کیے جانے والے کام تنہائی میں ہو جانے والے گناہ انسان کی بڑی بڑی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں تو اپنے عامال کی حفاظت کرنی ہو تو اپنی تنہائیوں کی حفاظت کریں اپنے عامال کو اللہ کے نزدیک مقبول کروانا ہو اپنی تنہائیوں کو شریعت کے مطابق بنائیں شیطان وسوسہ لائے گا سہولتیں مہیا ہوں گی سب کو سامنے ہوگا یوسف علیہ السلام کا خوف پیدا کریں وَلَقَدْ هَمَّدْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا الرَّابُ وَرْحَانَ رَبِّ کہ یوسف کو عمراج العزیز نے گناہ کی دعوت دی کوئی اور وہاں پہ نہیں ہے سوائے اللہ کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اللہ قدر ان کے دل میں تھا اللہ قدر ان کے دل میں تھا اللہ سے انہوں نے Çار اختیار کیا اللہ تعالی نے دنیا کے فتنے سے بچا لیا آخرت کے عذاب سے بچا لیا اور کہا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِ الْمُخْلَسِينَ یہ میرے خالص بندوں میں سے ہے تو جو تنہائیوں میں اپنی حفاظت کر لیں اللہ کے مخلص بندے ہیں اللہ کے خالص بندے ہیں ان کے دلوں میں اخلاص ہے تو تنہائیوں کی حفاظتیں نیکیوں کی حفاظتوں کا ذریعہ بنتی ہیں تنہائیوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں اسی تنہائی میں آپ اٹھ کر کے دور اکات نماز پڑھ لیں اسی تنہائی میں آپ ذکر و اذکار کر لیں اسی تنہائی میں آپ ہو دیں اپنے آنکھوں سے آسو بہا دیں یہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقام رکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آنکھ جو اکھیلے میں اللہ کے در سے روح لے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم پہ حرام کر دیتے ہیں جہنم میں وہ آدمی نہیں جائے گا جو تنہائی میں اکیلے میں اللہ کے در سے روتا ہو تو اس کے مقابلے جو تنہائی میں اکیلے میں اللہ کی نافرمانیہ کرے اس کا کیا مقام ہوگا اس کا کیا مرتبہ ہوگا حدیثیں بیان کرتی ہیں چجائے کہ وہ برائی اس کی نیکیاں تغارت کر دی جاتی ہیں تو معزیز حضرین اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے تنہائیوں کی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں خلوتوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایک آخری چیز ذکر کر دوں ویسے بہت سے اور چیزیں ہوں گے ایک آخری بات یہ ہے کہ آپ کسی پر ظلم نہ کریں کسی کا حق نہ ماریں کسی پر ظلم نہ کریں کسی کا حق نہ ماریں ونہ یہ آپ کی نیکی آخرت تو برباد ہو جائیں گی آپ بڑے نیک ہوں گے بڑے پارسہ ہوں گے عبادت گزار ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو برا کہا ہوگا کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو مارا ہوگا کسی کا مال چھینہ ہوگا قیامت کے دن آپ کی نیکی آخرت آپ کے ظلم ہوں گے مظلوم تقاضہ کرے گا مظلوم کے ساتھ اللہ انصاف کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی آخرت اٹھا کر کے اس کے حق میں ڈال دیں گے اس کے نام آمال میں ڈال دیں گے اگر ظلم تب بھی ختم نہ ہو اس کے گناہ لا کر کے آپ کے سر پر لات دیے جائیں گے ایسے آدمی کو اللہ کے نبی نے مفلس کہا ہے کہ سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہے سب سے بڑا فخیر مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن اپنی نیکیہ لے کر کے اللہ کے پاس پہنچے بہت سبھیر سارے روزے ہوں صدق و خیرات ہوں تلاوتیں ہوں ذکر و اذکار ہوں اللہ کے راستے میں کافی اس نے خرج کیا ہو لمبی لمبی نمازیں پڑی ہو حجہ عمرے کیے ہو جہاد کیے ہو بڑے بڑے کام کیے ہو لیکن اللہ کے پاس پہنچے تو اس کا حق مارا ہو اس پر ظلم کیا ہو اس کو گالی دی ہو اس کو پیٹا ہو اس کے ساتھ بڑا معاملہ کیا ہو معاملہ جب لے دے کا ہوگا تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو محسوس حاضرین اپنی نیکیوں کی حفاظت اس انداز سے بھی کریں کہ کسی پر ظلم نہ ہونے پائے چاہے ظلم آپ کی اپنی بیوی پر کیوں نہ ہو چاہے ظلم آپ کی اپنی اولاد پر کیوں نہ ہو چاہے وہ ظلم آپ کی اپنے والدین پر کیوں نہ ہو چاہے وہ ظلم آپ کی اپنے بارٹرز پر کیوں نہ ہو چاہے وہ ظلم آپ کے ہاں کام کرنے والے خادموں پر کیوں نہ ہو چاہے وہ ظلم غیر مسلمانوں پر کیوں نہ ہو چاہے وہ ظلم غیر جاندار چیزی یا جانور ہوں پرندے ہوں ہر ایک پر ظلم سے بچیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں گے اللہ تعالیٰ نے کیوں کی حفاظت کرے گا ورنہ اس ظلم کو لے کر کے اللہ کے پاس آپ پہنچیں ظلم کا آپ نے حساب و کتاب دنیا میں نہ کیا ہو تو یاد رکھیں قیامت کے دن حساب و کتاب نیکیوں سے ہوگا جو نیکی آپ نے اللہ آپ کو خوش کرنے کے لئے کی ہوں گی جو نیکی آپ نے بڑے مجاہدے سے کی ہوں گی جو نیکی آپ نے خلج کر کے کی ہوں گی ان نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا اگر آپ لوگوں پر ظلم کر کے پہنچیں تو ان عمال سے آپ اپنے آپ کو بچائیں تو آپ کی نیکیوں کی حفاظت ہوگی تو جیسا میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ یہ ہماری نیکیاں ہمارے جائے دادوں سے کہیں زیادہ اہم ہیں یہ ہمارے اپنے معلومتہ سے کہیں زیادہ اہم ہیں یہ سونے چاندی سے زیادہ کہیں اہم ہیں اگر ان کی حفاظت کرنے تو محفوظ رہیں گی اگر ان کی حفاظت نہ ہو تو یہ چیزیں زائے ہو جاتی ہیں یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں سونا چاندی ہو سکتا محفوظ رہ جائے نیکیاں محفوظ نہیں رہتی سنا چاندے ہو سنگا آپ کے پاس رہ جائے نیکیاں آپ کے پاس نہیں رہ پائیں گی جب تک کہ اس کی حفاظت کے پورے جتن نہ ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی نیکیاں جو بھی خیر کے کام روزان میں ہوئے ہوں زندگی میں ہوئے ہوں آج کل میں ہوئے ہوں یا جب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول فرمائے ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو صحیح سالم اپنے پاس لے جائے اور قیامت کے در اس کا پورا پورا بدلہ ہمیں نصیب فرمائے آمین ربنا لا تُآخذنا انسینا وختعنا ربنا ولا تحمل علینا عصرا کما حملتو الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی قوم الكافرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرہ حسنه وقینا عذاب النار ان اللہ وما لا اغدت سلون علی النبی یا ایوه الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ایبراہیم انکا حمید مجید ان اللہ یا اول بالعدل بالاحسان ویتائذ القربة وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعذكم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ یذکركم واشكروه على نعمه یزدكم ولا ذکروا اللہ اكبر واللہ یعلم ما تصنعون